اکسا کا گھر گل برگ میں ہی تھا وہ دونوں سات بجے کے قریب اس کے گھر پہنچ گئی تھی مہروکہ ڈرابی نے چھوڑ گیا تھا اس نے ہی لینے آنا تھا اکسا نے خوشدلی سے ان کا استقبال کیا تھا اس کے گھر میں اس کی بہن امی اور ملازموں کے علاوہ اور کوئی مرد نہیں تھا ہانم کو یہ دے کر تھوڑا اتمنان ہوا تھا اکلاس کی کچھ اور لڑکیں اکسا کی قزن بھی تھی ان سب نے مل کر بار بی کیو کیا تھا غرض کے فنکشن اچھا جا رہا تھا آج آئے گا نا اکسا کی اکسا نے دھیرے سے اس کے کامر پوچھا تھا اللہ کرے آج ہے بہت منتیں کی تھی مکی ہے کہ کسی طرح وہ اسے لے آئے وہ کہہ رہا تھا آج آج تک اپنے نشداروں کے گھر بھی نہیں گیا تھا اس کا آنا ناممکم ہے اکسا کا لحظہ افسردہ تھا تو تم کہہ دیتے کہ ہم باہر کر لیں گے فنکشن میں نے کہا تھا آپ دیکھو یہ وہی لڑکی ہے نا جس کی آج سے نہیں بنتی اکسا کی قزن نے سنہری باروائی لڑکی کی طرف اشارہ کیا تھا جس کے بال کمر پر بکھرے پڑھے تھے جن میں نیچے سے کل ڈالے گئے تھے ہاں یہ امیہ ہانم میں بیسے تو بہت اچھی ہے لیکن آج کو کافی نا پسند کرتی ہیں ہم اسے دے کر لگتا بھی ہے ہانم محروں کے ساتھ بار بیکیو کرنے میں مگن تھی وہ کافی انجوائے کر رہی تھی انہوں نے لان میں ڈیڑا ڈالا ہوا تھا چانہ کافی شور ابرہ باہر کا گیر کھلا پھر کافی سارے لڑکے آندر آئے تھے ہانم کا رنگ تو لڑکوں کو دے کر پکا پڑھا تھا محروں نے اسے کہا تھا کہ وہاں کوئی لڑکا نہیں ہوگا اور اب ہانم نے ایک شکائیتی نظر محروں پر ڈالی تھی جو نظریں چورا گئی تھی ایسا پہلی بار ہوا تھا محروں نے ہانم سے جوٹ بولا تھا اور دھوکہ دیا تھا ہانم اپنا ڈبٹا سر پر ڈالتے ہیں اندر کی جانب بھڑ گئی تھی ہانم کا دل دکھا تھا اسے محروں سے اس درجہ بے وکوفی کی امید نہیں تھی وہ اچھے سے جانتی تھی جس فنکشوں میں لڑکے ہوتے ہیں وہاں ہانم کو انکمفرٹیبل محسوس ہوتا ہے وہ سیدھا اکسا کے کمرے میں آئی تھی اس نے سب سے پہلے گھر میں فون کیا تھا میرہیم انکل کو مجھے لینے بھیج دے مام کو اڈریس پتا ہے میں نے اسے پندہ من پہلے ہی بھیج دیا تھا میرا اپنا دل بیٹا جا رہا ہے ہانم نے سکون کا سانس لیا تھا بالوں کو اسے طریقے سے باننے کے بعد وہ اپنے ڈبٹے سے ہجاب کرنے میں مصروف تھی جب اسے یقین ہو گیا اب ڈبٹہ نے ہلے مالا اس نے اپنا کور اٹھا کر پہنا تھا جو یہاں آنے کے بعد تار دیا تھا جیسے ہی وہ درواتے کے تب بڑی تھی درواتے میں کھڑے انسان کو دیکھ کر دکسی رہ گئی تھا ہانم نے اسے اپنے سامنے دیکھ کر سرچکرا گیا تھا اس کے فرشتہ نے بھی نہیں سوچا تھا وہ یہاں آئے گا وہ خود پر قابو پاتے آگے بھڑی تھی راستہ دو ہانم نے لہجے کو سخت بناتے کوشش کی تھی البتہ اس کا نازم سا دل کام پر رہا تھا اگر نہیں دیا تو وہ پوچھ رہا تھا یہ پہلی مرتبہ تھا وہ دونوں اس طرح کے ذاتی طور پر ہامنے سامنے آئے تھے نہیں تو اکثر سیمینہ روم میں ہی ملتے تھے یہ تمہارے باپ کا گھر نہیں ہے سمجھا شرافت سے راستہ چھوڑو میرا اس کی بات پار جگہ کہہ کا بلند ہوا تھا شرافت نام کی چیز مجھے چھوک کر نہیں گزری میں بس یہاں پر کچھ چیک کرنے آیا تھا وہ پور اصرار سے لہجے میں کہتا ہے اس کی طرف بڑھا تھا ہانم ایک دم اچھ لی تھی لیکن وہ اپنی جگہ سے نہیں ہی لی تھی میں نے سنا ہے میس امہ ہانم وہ اس کی طرف جھوک کر بہکا بہکا سا کہہ رہا تھا اس دنگ رہ گیا تھا اپنی وقواز بند رکھو تم ہو ہی گھٹیا وہ اس کے موو پر ہاتھ مارنے کے بعد اب وہاں سے بھاگ گئی تھی میں نے سنا ہے میس امہ ہانم باقی لڑکیوں سے بہت الگ ہے وہ دوسروں کی طرح آجے کو خوش آمد نہیں کرتی میں نے سنا ہے وہ وہاں لڑکی ہے جو آجے کو دل سے پسند نہیں کرتی میں نے بلکل ٹھیک سنا ہے میس امہ ہانم تم واقعی الگ ہو وہ کہہ گا لگا گا ہزا تھا اس کی آنکھوں کی چمک بھڑ گئی تھی اسے یہاں آنے میں کوئ کام کے لیے آیا تھا وہ پوڑا ہو چکا تھا وہ اپنے گال پر ہاتھ رکھے اسے سلاح رہا تھا لبتہ ہونٹوں پر مسکرائر کھیل رہی تھی دن کی میں اسے پہلی بار ہوا تھا کسی نے آرجے پر ہاتھ اٹھایا تھا بدلے میں اسے غصہ نہیں آیا بلکہ وہ مسکرائر آ رہا تھا ہانم لڑے پھراتے قدموں کے ساتھ بہر آئی تھی اس کا دل بھی ابھی تک کام پراتا اسے امید نہیں تھی آرجے یوں کیلے میں اس کے قریب آنے کی ضرورت کرے گا ہانی میری بات سن وہ ایک دم رکھتے ہوئے چیخی تھی ہانم کا چہرہ غصے کو ضبط کرنے کی وجہ سے صورت ہو چکا تھا مہرو کے چودہ طبق روشن ہوئے تھے اسے اندازہ نہیں تھا ہانم اتنا غصہ کرے گی اس کے اس طرح جلانے پر مہرو کے قدم رکھ گئے تھے ہانم خاموشی تا گیٹ پار گر گئی تھی مہرو کو اب افسوس نے گہ لیا تھا اسے محسوس ہو رہا تھا اس نے کتنی بڑی گلتی کر دیا ہے ہانم کے جانے کے بعد مہرو بھی گھر چلی گئی تھی اس کے بعد آرجے اور باقی لڑکے لڑکیاں بھی نیا سال منانے کے لیے باہر جا چکے تھے ہانم گھر آنے کے بعد کوب رہی تھی اسے احساس ہو رہا تھا اگر اس کے تھپر مارنے پر آرجے نے اسے صدا دیتا تو اگر وہ مستقبی میں اس کے مارے کے تھپر کو ماف نہ کرے تو اسے اپنا سر پھڑتا ہوا محسوس ہو رہا تھا بہل آخر رات کے آخری پہر رونے کے بعد سر میں ہونے والی درد کی وجہ سے میرے سے لے گئے وہ مشکل سے سو گئی تھی یونیورسٹی پانچ جنوری کو اپن ہونی تھی محرون نے اسے سینکروں مرتبہ فون کیا تھا لیکن ہانم نے بات نہیں کی تھی اسے چھدید غصہ تھا تھکھار کا محرون نے بھی فون اور میسکرنے بند کر دیئے تھے اب وہ اسے یونیورسٹی میں منانے والی تھی چھوٹیاں کب ختم ہوئی کچھ پتا نہیں چلا چار جنوری کی شام کو ڈرائیور نے ہانم کو ہوسٹل چھوڑا تھا محرون بھی کچھ دیر پہلے ہی آئی تھی کمرے میں داخل ہونے پر ہانم نے محرون کو دیکھ کر سرسری سے اسلام کیا تھا اس کا غصہ کافی حد تک گھنڈا ہو چکا تھا محرون سے گوڑ سے دیکھ رہی تھی وہ سنجیدہ سے اپنی کپڑے علمانی میں رکھ رہی تھی ہانی محرون نے اسے پکڑا تھا اسے ہانم کی خموشی سے بحشت ہو رہی تھی بولو ہانم کا لحظہ سر تھا جبکہ محرون کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کیسے بات کرے کیسے معافی مانگے نراز ہو محرون نے دردے دردے پوچھا تھا اس کا چہرہ مرجایا ہوا تھا نہیں نراز کیوں ہوں گی میں تم سے وہی روح کو چیٹتا سرپن یار پلیز گصہ کرو نا مجھ پر چی کو چلو بڑا بھلا کہو مجھے لیکن یوں نظرانتاز مس کرو محرون کا لحظہ آخر میں نم ہو گیا تھا ہانم اب موبائل چارج پر لگا رہی تھی ایک پل کے لیے اس کے ہاتھ ساکت ہوئے تھے محرون اچھے تھی ہانم بڑا بھلا نہیں کہتی وہ بس خموش کی بہت مارتی ہے دیکھو اقصہ نے کہا تھا اس کی کزن آرجے سے ملنا چاہتی ہے اگر آرجے آگیا تو اس کی ویلی بھر جائے گی اس کی کزن کے نظرے کو آرجے کا اس کے بلانے پر آنے ناممکن تھا اس لئے اس نے تمہیں بھلایا تھا کیونکہ وہ جانتے تھے آرجے اور تم ایک دوسرے کو ناپسند کرتے ہو اگر تم آگے تو تمہارا موڈ خراب کرنے وہ ضرور آئے گئے محرون نے دردے دردے سٹائی بتائی تھی میں کوئی سیری نہیں ہوں محرون جس کے ذریعے لڑکیں آرجے تک پہنچنا چاہتی ہیں میں ایک انسان ہوں مجھے دھوکے سے شدید نفرہ تھا بہل آخر وہ بول پڑی تھی ہانم کی آواز رند گئی تھی سب سے م ہانم بھی اس سے نراض نہیں رہ سکتی تھی ہانم نے سیمینر ہال میں جانت چھوڑ دیا تھا جہاں اسے آرجے کی موجودگی محسوس ہوتی وہ اس جگہ سے سو قدم کے فاصلے پر رہتی ان کا اب تک دوبارہ آمنہ سامنہ نہیں ہوا تھا شاید وہ خود بھی ہانم کو نظر انداز کر رہا تھا ہانم اسے سمجھ نہیں پاتی تھی عجیب شخص تھا کام کرنے کے بعد ایسا ہو جاتا جیسے وہ کام اس شخص سے نہیں بلکہ کسی اور نے کیا ہو جب سامنے آتا یا بولتا تھا تو محسوس ہوتا وہ کچھ نہیں بھولتا لیکن وہ شکر دا کر رہی تھی کہ تھپر کے بدلے میں آرجے کی طرف سے اب تک کوئی پیش قدمی نہیں ہوئی تھی ہانم یہ بات بھی محروں کو نہیں بتائی تھی کہ اس نے آرجے کا تھپر مارا ہے یقین ہے اس ان کا محروں کا اٹیک ہو جانا تھا وہ چاہتی تھی یہ وقت کیسا گزر رہا ہے اسے گزرنے دیا جائے وہ کوئی تماشا نہیں چاہتی تھی لیکن وہ یہ نہیں چاہتی تھی خاموشی سے بہتی زندگی پرسکن ندی میں ایک ایسا پتھر گینے والا تھا جو اس کی زندگ لکھنے کے بعد محروں بورڈ ہو گئی تھی اچھا ہانی یہ بتاؤ تمہیں اپنی زندگی میں کیسا لڑکا چاہیے مطلب لائف پارٹن محروں نے چانت کوپی کو ایک طرح کا اشتیاق سے ہانم سے پھوچھا تھا کبھی سوچا نہیں ہانم نے موبائل سے کچھ دے کر کوپی پر لکھتے ہوئے جواب دیا تھا پھر بھی یار کچھ تو کچھ تو ایسا ہوگا نا جس کی تمہیں خواہش ہو جو تمہیں لگے کہ میرے حضر میں یہ بات ہونی چاہیے محروں بازیت تھی میں چا ساتھیوں میرا لائف پارٹن ہے ایک سکولر اور ایک اسلامی سکولر محم نے کچھ دیر بعد سوچتے پر جواب دیا تھا وہ شاید دنیا کے پہلی رکی تھی جس نے اپنے زندگی ساتھی کے بار میں ایسے خواہش کی تھی محروں اس کی بات سن کر ہونک بنی سے دیکھ رہی تھی پھر اس کا کہکا بلند ہوا تھا اب وہ باغلوں کی طرح ہاس رہی تھی ہانم اور محروں کے اس طرح کے رد عمل پر عجیب نگاہوں سے اسے گھڑا تھا تم یعنی تم چاہتے ہو تمہارا شوہر ایک م پورٹ پورٹ ہو رہی تھی جی نہیں میں نے مول بھی نہیں کہا ہانم نے خفقی سے کہا تھا تو پھر سکولر کون ہوتا ہے محروں کو اپنی دوست پر حیرانی ہو رہی تھی ایک ایسا شخص جس کے پاس بہت سارا علم ہو ایک ایسا شخص جس کے پاس لوگ اپنی الجنے لے کر آتے ہو ایک ایسا شخص جو لوگوں کے دل پھیڑ دینے کی صلائی دکھتا ہو بیشک ادایت دینے والا اللہ کا کام ہے لیکن اس میں کچھ ایسا ہو جس سے لوگ متاثر ہو جائیں وہ جو اسلام کا ایک غلط سفر لوگوں میں ذہن میں تھا وہ شخص اس غلط سفر کو ختم کرنے کے صلائی دکھتا ہو یہ سب کہتے ہوئے ہانم کی آنکھیں چمک رہی تھی ناممکن محرم نے نفی میں ساری لائے تھا کیوں ناممکن کیوں کیوں تم نے کبھی ایسا انسان دیکھا ہے ہانی جو ایک میوٹینٹ ہو یعنی جس کے کروموسومس میں جنیٹیکلی موٹیشنز آئی ہو اور موٹیشن اس شخص کے لئے فائدہ من ثابت ہوئی ہو میوٹینٹ دیکھا ہے لیکن فائدہ مند نہیں ہانم نے دماغ پر زور دیتے ہوئے جواب دیا تھا اس کے ہمیشہ ایسے میوٹینٹ دیکھے تھے جو میوٹیشنز کی وجہ سے ابنورمل ہوتے تھے ان کے پرانے محلے میں ایسے بچے تھے جو ٹھیک سے بول نہیں پاتے تھے کچھ چل نہیں سکتے تھے بڑا سا سر ہوتا تھا کمزور ہاتھ پاؤں کچھ ایسے بیتے جو روتے تھے ایسا لگتا جیسے بلی رو رہی ہو یہ سم میوٹیشنز سے ہونے والی بیماری کی لامات تھی لیکن اسے کبھی کوئی مصبت میوٹین نہیں ملا تھا جو نورمل سے اگر معمولی ہو تو پھر تمہاری یہ خواہش بھی کچھ ایسی ہی ہے مجھے نہیں لگتا تمہیں کوئی ایسا انسان ملے گا مجھے تو سینک رو مول بھی نظر آتے ہیں جو فرقہ واریت پر بات کرتے ہیں دین پر نہیں محرون نے ایک کروی سچائی بیان کی تھی آج کے دور میں زیادہ تر ایسا ہی ہو رہا تھا اچھا چلو یہ سب چھوڑو یہ بتاؤ وہ تمہاری لیے کیا کرے کچھ خواہش جو تمہیں اچھا لگے وہ تمہاری خواہش ہو آج محرون نے سکتا جانے کیا کیا اگلوانے والی تھی اگر سواب و گناہ کے دارے سے باہی نکل کر خواہش کی جائے تو میں چاہتی ہوں وہ خوبصورت برستی بارش میں میرے لیے کچھ گناہ ہے صرف میرے لیے حانم کے چہرے پر ساتوں رنگ جھلمل کر رہے تھے یعنی تم چاہتی ہو تمہیں آرجے ملے محرون کا پھر سے کہکا بلند ہوا تھا وہ آج حانم کے جیب و قریب خواہشہ سنن کا پاکڑ ہو رہی تھی محرون کی بات پر حانم میں ایسا ردیم بظاہری کیا تھا جیسے آرجے کوئی انسان نہیں شیطان ہو اب وہ کھا جانے میں نظروں سے محرون کو گھو رہی تھی وہ ہمیشہ آرجے کا نام لے کے اس کا مور خراب کرتی تھی اچھا یار سوری اپنے ہی حسنی محرون نے معذرت کی تھی اس نے کافی دنوں بعد حانم کے سامنے آرجے کا ذکر کیا تھا ویسے آرجے کو نیو ہیر کٹ بہت سوٹ کر رہا ہے محرون نے مکی کے ساتھ دپارمنٹ سے باہر جاتے آرجے کو دیکھا تھا وہ دو دن بعد دپارمنٹ آیا تھا اور فوراں ہی مکی اسے بلانے آ گیا تھا اس کے بال گھنے تھے جو گردن کو چھوٹے تھے لیکن اب پیچھے سے کٹ چکے تھے جیل لگا کر سر پر مجود بالوں کو کھڑا کیا گیا تھا اس میں سوٹ کرنے والا کیا ہے ایسے لگتا ہے جیسے بالوں کا کوئی ٹوکڑا سر پر رکھ دیا ہو ہونہا حانم نے ناک سے مکھی اڑھانے والے انداز میں کہا تھا وہ وہ اس کے اتنے اچھے ہیر سٹائل کو تم نے ٹوکڑے کا نام دے دیا مہرون کا کھا کھا بلند ہوا تھا ویسے یہ ٹوکڑا کی سبان کا لفظ ہے مجھے خود نہیں پتا حانم نے دونوں ہاتھوں کو موگ پر رکھتے ہوئے جواب دیا تھا جیسے کچھ غلط کہہ دیا ہو اور پھر دونوں کی ہسی فضاء میں بکھر گئی تھی کیا تم ایک نیک کامیابی کے لیے تیار ہو شام جو سب پوچھ رہا تھا آج آر جے کی کنوکیشن تھی اسے ایم بی ایک کی ڈگری ملنے والے تھی اور ساتھ گول میڈل بھی اس نے اس بار بھی ٹاپ کیا تھا شام اس کی کامیابی کو لے کے بہت خوش تھا میں ہمیشہ تیار رہتا ہوں شامو کاکا آر جے نے جواب دیا تھا گھر میں سب بہت خوش ہوں گے بھیجا مدیہا بھرے چھوٹے بابا سائن ڈیڈ کر تم رہنے ہی دو ان کے نزدیک تو میں گھدہ ہوں اب گھدہ چارہ کھائے یا سونا انہیں فرق نہیں پڑنے والا آر جے نے خبگی سے کہا تھا ہا 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 واہ آر جے کیا لوچن کالا ہے ویدے تم مان گے آگر تم ایک گھدے ہو شامو کاکا وہ اتجازم چلایا تھا چھوٹے بابا سائن کے نزدیک ہشام نے پوری بات کی تھی وہ ہز دیا وہ خوش تھا آر جے کی کامیابر پہ لیکن آر جے وہ ان سب چیزوں کا عادیتہ اسے کیا فرق پڑنے والا تھا تو یہ تھی میوٹیشن سے ہونے والی بیماریاں کی اقسام اب ہم ان کی تفصیل پڑھیں گے پروفیسر نے پروجیکٹر پر کچھ پوائنٹس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا جنیٹک ایولیشن پر ان کی کلاس ہو رہی تھی کیسے وقت کے ساتھ ساتھ کروموسوم اور جینز میں تبدیلیاں آئیں اب کیوں ان تبدیلوں کی وجہ سے بیماری زیادہ ہو گئی ہیں ارتقاء کہتا ہے کہ پہلے ایک سیل تھا پھر ڈبل ہوئے اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ بندروں سے انسان وجود میں آئے یہ ارتقاء کا نظریہ ہے لیکن ہم اسلام کچھ اور بتاتا ہے ہم سب حضر آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں پروفیسر لیکچر دے رہے تھے اس سے پہلے ہم آگے چلیں میں آپ لوگوں کے ایک دلچسپ بات بتانا چاہتا ہوں جسے سن کر یقین انہ آپ لوگ حیران ہوں گے کچھ یاد آنے پر پروفیسر ابراہیم کی آنکھیں چمکی تھیں حال ام ایکٹیو ہو کر بیٹھ گئی تھی پروفیسر ابراہیم اکثر انہیں دلچسپ معلومات سے نواسے تھے امریکی ایکولوجز ڈاکٹر ایلس سلور کی تہل کا اخیص ریسرچ انہوں نے اپنی اس ریسرچ میں کہا کہ انسان زمین مخلوق نہیں ہے ان کی اس ریسرچ کی بنیاد پر ارتقاء ایولوشن کی نظرے کا جنازہ اٹھ گیا ہے ارتقائی سائنس دان لاجوا ہو چکے ہیں انسان زمین کا ایلین ہے ایسا وہ کہتے ہیں ان کے بعدیں سننے کا حانت چونگی تھی ڈاکٹر ایلس سلور نے اپنی کتاب ہیومر آر نورٹ فرم آرٹھ میں تہل کا خیص دعویٰ کیا ہے انسان اس سیارے زمین کا اصل رہشی نہیں ہے بلکہ اسے کسی دوسرے سیارے پر تخلیق کیا گیا اور کسی وجہ سے اس کے اصل سیارے سے اس کے موجودہ رہشی سیارے زمین پر پھینک دیئے گئے پروفیسر ابراہیم نے دلچسپی سے بتانا شروع کیا تھا ڈاکٹر ایلس جو کہ ایک سائنزان مسانی فور امریکہ کا نامو ایکولوجسٹ ہے اس کی کتاب میں اس کے الفاظ پر کور کیجئے ذہن میں رہے کہ یہ الفاظ ایک سائنزان کے ہیں وہ جگہ اس قدر رامتہ پر سکونہ مناسہ محول والی تھی جسے وی آئی پی کہا جا سکتا ہے وہاں پر انسان بہت ہی نرم و نازق محول میں رہتا تھا ان کی نازق مزاجی اور رام پرس تبدیل سے معلوم ہوتا ہے کہ اسے اپنی روٹی روزی کے لئے کچھ بھی تردد نہیں کرنا پڑتا تھا یہ کوئی بہت ہی لارلی مخلوق تھی اسے اتنی لگجری لائف میں اثر تھی وہ محول ایسا تھا جہاں سردی گرمی کی بجائے بہار جیسے محول رہتا تھا اور وہاں پر سورج جیسے خطرناک سیارے کی تیز دوب اور الٹرا وائل شائن بلکل نہیں تھی اور اس کی بردہ سے باہروں تک لگدہ ہوتی تھی کیا واقعی ایسا ہے ہیانم نے سوال کیا تھا بلکل ہو سکتا ہے اب آگے سنیں تب اس مخلوق انسان سے کوئی گلتی ہوئی اس کی کسی گلتی کی وجہ سے اسے رامدہ اور ایشی محول سے نکال کا پھینک دیا گیا جس نے انسان کو اس سیارے سے نکالا گیا وہ کتنا انتہائی تاگرہ ہستی تھی جس کے کنٹرول میں سیاروں ستاروں کا نظام بھی تھا وہ جیسے چاہتا تھا جسے سیارے پر چاہتا تھا سزا اور جزا کے طور پر کسی کو بجوا سکتا تھا مخلوقات کو پیدا کرنے پر بھی قادر تھا ڈاکٹر سلور کا کہنا تھا کہ ممکن ہے زمین کسی ایسی جگہ کی مانت ہے جسے جیل قرار دیا جائے جہاں پر صرف مجرموں کو اسزا کے طور پر بھیجا جاتا ہے کیونکہ زمین کی شکل کالا پانی جیل کی طرح ہے خوشگی کے ایک ایسے ٹکرے کی شکل جس کے چاروں طرح سمدری سمدر ہیں وہاں انسان کو بھیج دیا گیا ڈاکٹر سلور ایک سائنٹس ہے جو صرف مشہدات کے نتائج حاضر کرنے کے بعد رائے قائم کرتا ہے اس کی کتاب سائنسی دلائل کا ایک آنبار ہے جس پر انکار ممکن نہیں اس کے دلائل کی بڑی بنیاد جس پوائنٹس پر ہیں ان میں چاند ایک ثابت شدہ یہ ہے کیا میں ان پوائنٹس کو بیان کروں آرزن پروفیسر کی بات کٹی تھی سب نے چونکر سے دیکھا تھا پروفیسر کو حیرت ہو رہی تھی واقعی وہ لڑکا سرچ کو جانتا تھا اگر جانتا تھا تو پھر بھی نمبر ایک زمین کی کشی سکل اور جہاں سے انسان آیا ہے اس جگہ کی کشی سکل میں بہت فرق ہے جس سیارے پر انسان آیا ہے وہاں کی کشی سکل زمین سے بہت کام تھی جس کی وجہ سے انسان کے لئے چلنا پھرنا بوجھ اٹھانا بغیرہ بہت آسان تھا انسانوں کے اندر کمردر کی شکائل زیادہ گرابیٹی کی وجہ سے ہے نمبر دو انسان میں جتنے دائمی امراض پائے جاتے ہیں وہ باقی کسی ایک بھی مخلوق میں نہیں ہے جو زمین پر بس رہی ہیں ڈاکٹر ایلس لکھتا ہے اب اس روز مین پر ایک بھی ایسا انسان دکھاتی ہے جس کوئی ایک بھی بیماری نہ ہو تو میں اپنے دعوے دعا سے دستبدار ہو سکتا ہوں جبکہ میں آپ کو ہر جانور کے بارے میں بتا سکتا ہوں وہ وقتی اور آر جی بیماری کو چھوڑ کر کسی ایک بھی مرض میں ایک بھی جانور گرفتار نہیں ہے نمبر تین ایک بھی انسان زیادہ دیر تک دھو میں بیٹھنا برداشت نہیں کر سکتا بلکہ کچھ دیر بعد اس کو چکر آنے لگتے ہیں اور سن سٹو کا شکار ہو سکتا ہے جبکہ جانور میں ایسا کوئی ایشو نہیں ہے مہینوں دھو میں رہنے کے باوجود جانور نہ تو کسی جلتی بیماری کا شکار ہوتے ہیں اور نہ ہی کسی اور طرح کے مرض میں مبتلا ہوتے ہیں جس کا تعلق سورج کی تیز شواؤں یا دھوپ سے ہو ہانم آنکھے پھارےوں سے سن رہی تھی جیسے آر جو بول رہا ہو ہانم کا دل تیز سے دھرک رہا تھا نمبر چار ہر انسان یہی محسوس کرتا ہے کہ ہر وقت اسے احساس رہتا ہے کہ اس کا گھر اس سیارے پر نہیں کبھی اس پر بلاواج ہے ایسے اداسی تاری ہو جاتی جیسے کسی پردیش پر رہنے والے پر ہوتی ہے جیسے وہ بے شکر اپنے گھر میں اپنے قریبی خونی ہزاروں کے پاس ہی کیوں نہ بیٹھا ہو نمبر پانچویں میں رہنے والی تمام اخلوقات کا نپریش آٹومیٹک طریقے سے ہر سیکنڈ بار ریگولیٹ ہوتا رہتا ہے یعنی اگر سکت اور تیز دوپ ہے تو اس کے جسم کا درجہ ہرار خودکار طریقے سے ریگولیٹ ہو جائے گا جبکہ اسی وقت اگر بادل آ جائیں تو اس کے جسم کا نپریش سائے کے مطابق ہو جائے گا جبکہ انسان کا ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے بلکہ انسان بدلتے موسم محول کے ساتھ امار ہونے لگ جائے گا موسم بخار کا لفظ صرف انسانوں میں ہے نمبر چھے انسان اس سیارے میں پائے جانے والے دوسرے جانداروں سے بہت مختلف ہے اس کا ڈین اے اور جینز کی تعداد اس سیاہ سیارے پر پائے جانے والے دوسرے جانداروں سے بہت مختلف ہے بہت زیادہ ہے نمبر ساتھ زمین کے اصل رہیشی جانوروں کو اپنی گزہ حاصل کرنا اسے کھانا مشکل نہیں وہ ہر گزہ ڈریک کھاتے ہیں جبکہ انسان کو اپنی گزہ کے چند لکمیں حاضر کرنے کے لئے ہزاروں جتن کرنے پڑتے ہیں پہلے چندوں کو پکا کر نرم کرنا پڑتا ہے پھر اس کے میدر جسم کے مطابق وہ اسمال کے قابل ہوتی ہے اسے بھی ظاہر ہے انسان زمین کا رہنے والا نہیں ہے جب یہ اپنے اصل سیارے پر تھا تو وہاں اسے کھانا پکانے کے جنجٹ نہیں اٹھانا پڑتا تھا بلکہ ہر چیز گزہ کے لیے اسمال کرتا تھا مزید یہ ایک کیلہ ہونے ارام کرنے کی جگہ انتہائی نرم و نازک تھی جو اس کی جسم کی نازکی کے مطابق تھی نمبر نو انسان زمین کے سم باسیوں سے بہت الگ ہے لہٰذا یہاں پر کسی بھی جانور ارتکائی شکل نہیں ہے بلکہ اسے کسی اور سیارے سے زمین پر کوئی اور مکلول آ کر پھینک گئی ہے انسان کو جس اصل سیارے پر تکلی کیا گیا تھا وہاں زمین جیسا گندہ محول نہیں تھا اس کے نرم و نازک جیل جو زمین کے سورج کی دھو میں جلس کا سیاہ ہو جاتی ہے اس کے پیجاسی سیارے کے مطابق بلکل مناسب بنائی گئی گیا یہ اتنا نازک محضاد تھا کہ زمین پر آنے کے بعد بھی اپنی نازک محضادی کے مطابق محل پیدا کرنے کی کوشش کرتا رہا جس طرح اسے اپنے سارے پر رامدہ اور پورتائیس بس طرف پس ہونے کی عادت تھی وہ زمین پر آنے کے بعد بھی اس کے لئے اب بھی کوشش کرتا ہے زیادہ زیادہ رامدہ زندگی گزار سکوں جسے خوبصورت قیمتی ہے اور مضبوط محلات مکانات اسے وہاں اس کے ماں باپ کو مئر ستے ہیں وہ اب بھی انہیں جیسے بنانے کی کوشش کرتا ہے جبکہ باقے سب جانبے مخلوقات سے بے نیاز ہیں یہاں زمین کی مخلوقات اکسیاری اور تھرڈ کلاس زندگی کی عادی ہے جن کو نہ اچھا سوچنے کی نا اچھا رہنے کی نا امنہ سکون سے نینے کی انسان مخلوقات کو دیکھ دے خونکھار ہو گیا ہے جبکہ اس کی اسلیت محبت فانون لطیفہ امنہ سکون کی زندگی تھی یہ ایک ایسا قیدی ہے جسے سزار کے طور پر تھرڈ کلاس سیارے پر بھیج دیا گیا تاکہ وہ اپنی سزار کا دورانی گزار کر واپس آ جائے ڈاکٹر ایلس کا کہنا ہے کہ انسان کی اکلو شور اور ترقی سے اندازہ ہوتا ہے کہ سیلین کے والدن کو اپنے سیارے سے زمین پر آئے ہوئے کچھ زیادہ وقت نہیں گزرا ابھی کچھ ہزار سال ہی گزرے ہیں یہ ابھی اپنی زندگی میں اپنے پرانے سیارے کی طرح لکجوری بنانے کے لئے برپور کوشش کر رہا ہے کبھی گاریاں ایجاد کرتا ہے کبھی مبائل فون اگر اسے آئے ہوئے چند لاکھ گزرے ہوتے تو یہ جو آج ایجاد نظر آ رہی ہیں یہ ہزاروں سال پہلے وجود میں آ چکی ہوتی کیونکہ میں اور تم اتنے گئے گزرے نہیں ہیں کہ لاکھوں سال تک جانور کی طرح ترس کی زندگی گزارتے رہیں ایسا ہی ہے نا پروفیسر ابراہیم آرچن تصدیق چاہیے تھی پروفیسر نے حیرانگی سے سر ہلا دیتا اسے ہر چیز ازبر ہوتی تھی آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے وہ پوچھ رہا تھا ڈاکٹر ایلی سلور کی کتاب میں اس حوالے سے بہت کچھ ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کے دلائل کو ابھی تک کوئی جھوٹا نہیں ثابت کر سکا پروفیسر نے بولنا شروع کیا تھا میں اس کے سائنسی دلائل اور مفروضہ پر غور کر رہا تھا یہ کہانی ایک سائنس دان بیان کر رہا تھا یہ کوئی کہانی نہیں بلکہ حقیقی داستان ہے جسے انسان کی ہر احلامی کتاب میں بلکہ اسی طرح بیان کیا گیا میں اس پر اس لئے تفصیل نہیں لکھوں گا کیونکہ آپ سب ہی اپنے باپ آدم علیہ السلام اور ہوا کے قصے کو اسی طرح جانتے ہیں سائنس دان کی طرف سے چل پڑیے سائنس دان وہ سب کہنے پر مضبور ہو گئے ہیں جو ابن آدم اپنی نسلوں کو بتاتے رہے تھے ان میں نسل انسانی پر لکھنا شروع کیا تھا اب اس تحریر کے بعد اس سنسلے کو بہتر انداز میں آگے بڑھا سکوں گا اتقا کے نظریات کا جنادہ اٹھ چکا ہے اب انسانوں کی سوچ کی سمت درست ہو رہی ہے یہ سارا ہمارا نہیں ہے یہ میں نہیں کہتا بلکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیشمار بار بتا دیا تھا اللہ پاک نے اپنی عظیم کتاب قرآن حکیم میں بار بار لازداد مرتبہ یہی بتایا کہ اے انسانوں یہ دنیا کی زندگی تمہاری ازمارش کی جگہ ہے جہاں سے تم کو تمہارے مال کے مطابق سزا اور جزا ملے گی معاف کیجئے کا سر لیکن جس سانسدان نے یہ مفروضہ پیش کیا ہے وہ ایک مصانف بھی ہے مصانف خیالوں کی دنیا میں زیادہ رہتے ہیں آرجے نے پروفیسر کی بات کاٹی تھی آپ نے کہا اس کے مشاہدات کو غلط حبت نہیں کیا جاتا لیکن کوئی بھی سانسدان ایلیس زلبر سے مطفق نہیں ہے پوائنٹ نمبر پانچ میں اس نے کہا ہے جانور کو موسمی بخار نہیں ہوتا جبکہ یہ غلط ہے موسمی بیماری کے ایک سر جانور کو انجیکشن لگتے ہیں اسلام کا تھوڑا اثر ہو گیا ہوگا اس لیے اس نے یہ سب لکھ دیا ورنہ جو نجزہ آپ نے نکالا ہے ایسا کچھ نہیں آرجے کا لحظہ سخت تھا پروفیسر خموش ہو گئے تھے تو سائنس کہاں تک سو فیصد درست ہے مسٹر آرجے سائنس کہتی ہے میوٹیشن سے ہونے والی تبدینوں سے جو بیماریوں پیدا ہوتی ہیں خاص طور پر ٹرائیسومی جس میں ایک روموس کا مضافی ہوتا ہے میں جاندار کو فائدہ ہوتا ہے جبکہ میں نے ایسا کوئی انسان نہیں دیکھا جو ایک میوٹیشن ہو جیسے میوٹیشن کی وجہ سے کوئی خاصیت ملی ہو اس بارے میں کیا کہیں گے آپ ہانم کی بات سنکر آرجے مسکر آیا تھا ایسا محسوس ہو رہا تھا وہ بہت محفوظ ہوا تھا اس کی بات سنکر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے ایسا کوئی میوٹیشن موجود نہیں الٹا سوال آیا تھا کہاں ہے اگر ہے تو بتائیں ہانم بزید تھی مثال آپ کے سانب ہے مس اومی حانم میں ایک ٹرائیسومک ہوں آرجے نے گویا دماغہ کیا تھا عمومان ایسے لوگ بچپن میں ہی مر جاتے ہیں ان کے جینے کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں لیکن یہ کنڈیشن میرے لئے فائدہ من ثابت دیتی میرے پاس سکیننگ آئیز ہیں میرا دماغ بہت تیزی سے کام کرتا ہے میں ایچ آئی بی کو ریزیسٹ کر سکتا ہوں یعنی مجھے کوئی ایرز نہیں ہو سکتا ہانم پٹی پٹی آنکھوں سے آرجے کو دیکھ رہی تھی وہ بچپن میں ہالی وڈ موویز بہت دیکھا کرتی تھی خاص طور پر ایکس من جس میں میوٹنٹس ہوتے ہیں ان میوٹنٹس کے پاس کوئی نے کوئی خاصیت ہوتی ہے آج وہ حقیقت میں ایک میوٹنٹ کو دیکھ رہی تھی اللہ نے اسے کتنی بڑی نعمت سے نوازہ تھا اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جٹلا ہو گئے اور سامنے کھڑا شخص جٹلاتا تھا ہر ایک نعمت جو اسے دی گئی تھی وہ صرف اسے اپنا حق سمجھ کر اسمال کرتا تھا مستر آرجے یہ سب جانے کے باوجود بھی آپ خدا پر یقین نہیں رکھتے وہ بلا اختیار ہی پوسٹ کی تھی اس میں خدا کو ماننے والی کیا بات ہے یہ ایک بیماری ہے بس میری قسمت ہے کہ یہ بیماری میری فائد من ثابت ہوئی وہ عام لہجے سے کہہ رہا تھا اگر یہ بیماری واقعہ آپ کے لئے عذاب بن جاتی تو نہیں بنینا میں کسی چیز کو فرض نہیں کرتا ایسا ہوگا یہ ایسا ہوتا ہے تو ایسا ہوا ہی نہیں خیار کلاس کا وقت ختم ہو چکا ہے پھر ملاقات ہو گئے پروفیسر گوڈ بائی وہ کلاس سے باہر چلا گیا تھا ہانم خاموشی سے جاتا دیکھ رہی تھی لیکن ذہین میں صبح تلاوت کی گئی آیت گونج گئی تھی اور وہ بہرے ہیں گونگے ہیں اندھے ہیں اب یہ نہیں پلٹیں گے آر جے تو چلا گیا تھا لیکن ہانم کو الجن میں ڈال گیا تھا اس نے پوری زندگی میں نیمت ہو اسے اتنا نوازہ گیا شخص نہیں دیکھا تھا جہاں اسے آر جے پر رشک آیا تھا وہیں افسوس بھی ہوا تھا ایسے نوازے ہوئے شخص کا کیا فائدہ جسے کچھ نظر نہ آتا ہو او مائے گوڑ مجھے تو یقین نہیں آرہا مہروش آکس تھی ہانم کے پاس آئی تھی کچھ ایسے ہی حالت میری بھی ہے ہانم نے سنجید کی تھی جواب دیت پر پیسر جا چکے تھے کچھ تیباہ وہ دونوں کلاس سے باہر نکل آئی تھی اس اومیہ ہانم اسے اپنے اکب سے آواز چنائی دی تھی ہانم نے جیسے پلٹ کر اسمان ملک اس کے سامنے کھڑا تھا کیسے ہیں آپ وہ خوشدلی سے پوچھ رہا تھا جی الحمدللہ آپ کیسے ہیں میں بلکل ٹھیک دراصل مجھے آپ سے بات کرنی تھی میں نے آپ کو اپنی ٹیم کا حصہ بننے کی آفر کی تھی آپ نے بتایا نہیں کچھ پوچھ رہا تھا جی مجھے یاد ہے دراصل پیپرز ہو جائیں فائنل تو میں سیمینر ٹین کرنا شروع کر دوں گی ہانم نے سلکی سے جواب دیا تھا چلیں ٹھیک ہے بیسٹ آف لگ جلدی سے ایکزیم دیں اور پھر میرے ٹیم کی میمر بنے وہ مسکر آ کر کتاب واپس جا چکا تھا جبکہ وہ دونوں بھی گیٹ کی در بھر گئی تھی ان کے فائنل پیپر شروع ہو گئے تھے ہر کوئی کتابوں اور نوٹس میں سر دیئے پڑتا نظر آتا تھا کوئی دیر پڑھنے کے بعد ہانم اکتا گئی تھی پھر موبائل پر ویڈیوز دیکھنا شروع کر دیتی تھی ابھی وہ ویڈیو کسی لڑکے کا انٹریفیس سن رہی جو مسلمان ہونے سے پہلے ملہد تھا اور اب اپنی کہانی سنا رہا تھا میں کسی مذہب پر یقین نہیں رکھتا تھا مجھے لگتا تھا کوئی بھی مذہب مکمل نہیں ہے میرا دوست یہودی تھا میں نے ایسے ہی شوکر طور پر یہودیت کا مطالعہ کیا اور میں متاثر ہوا مجھے لگا مجھے کی مذہب اپنانا چاہئے لیکن میری قسمہ یہودیوں کے ربی نے کہا تھا وہ اپنے مذہب میں کسی کو داخل نہیں ہونے سے تھے مجھے افسوس ہوا پھر اللہ کا کرم ہوا اسلام کو پڑھا جانا اور پھر دل ایمان لے آیا ایک منٹ ایک منٹ یہ کیا کہہ رہا ہے محروح اگدم چونگی تھی کیا محروح حیران ہوئی یہی یہودی والی بات محروح حیران تھی ہاں ٹھیک کہہ رہا ہے وہ یہودی کسی باہر والے کو اپنے مذہب داخل نہیں ہونے دیتے حالم نے بتایا تھا کیا تمہیں نہیں پتا تھا حالم نے پوچھا تھا نہیں مجھے تو ابھی پتا چلایا ہے محروح حیران سے بتا رہی تھی اس کی وجہ کیا ہے وہ ایسا کیوں کھٹتے ہیں کیونکہ بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کی سب سے لارلی قوم تھی جیسے موسیٰ علیہ السلام لارلے نبی تھے یہودیوں کو لگتا تھا کوئی قوم ان سے بھڑ کر نہیں ہے اگر انہوں نے باہر سے کسی انسان کو اپنے مذہب میں داخل کیا تو ان کی قوم ناپاک ہو جائے گی ان کی صدیوں سے چلی آرہی لارلی اور پاک نسل اچھا سلسل ٹوٹ جائے گا ہانو نے مقتصر جواب دیا تھا کمال ہے محروح کو ابھی بھی کی نہیں ہو رہا تھا اس سے پہلے وہ کوئی اور سوال کرتی ہانویں مباہ لکھنے کے بعد اپنے کے لئے نوٹس ڈھا لیے تھے وہ خموش ہو گئی تھی آخری پیپر کی تیاری کے لئے وہ دونوں میل لائیبری آئی تھی لائیبری میں داخل ہونے پر دائیں طرف شیلپ لگی تھی ہر شیلپ کے اندر باکس بنے تھے اور ان پر نمبر لکھا ہوا تھا بے کتاب نوٹس وغیر لائیبری کے اندر لیک جانا سکت منا تھا محروح نے آگے بھر کے کاؤنٹر پر بیٹے انکل سے دو پاس لیے تھے یہ پاس ان باکس کے ایک طرح کی چابی تھے جو شیلپ میں بنے تھے اور پھر اس نے اپنے اور ہانو کے بے کو شیلپ پر رکھا تھا واپسی پر یہی پاس واپس کرنے پر انہیں بے واپس مل چاہیں گے اگزائم کے دن تھے لائیبری بھی سٹوڈنٹ سے کچھا کچھ بڑی نظر آتی تھی آپ دنوں میں سٹوڈنٹ کی ایک بڑی دادہ لائیبری میں موجود ہوتی تھی یہ پاکستان کی سب سے بڑی لائیبری تھی جہاں ایک روڑ کے قریب کتابیں جنرلز، ریسارچ پپرز اور ہر چیز موجود تھی انٹری روڑ پر دونوں نے اپنا کارڈ سکین کیا تھا پھر وہ دونوں لائیبری میں داخل ہوئی تھی سامنے ایک کمٹر پر ہانم کو آر جے بیٹھا نظر آیا تھا کیا واقعی کتابیں بھی پڑھتا ہے تو دیکھا ہانم نے مہروں سے پوچھا تھا پڑھتا ہی ہوگا اب بنا پڑھے گورڈ میرل کون حاصل کر سکتا تھا مہروں نے جواب دیا تھا وہ دونوں گروپ سٹڈی کے لیے آئی تھی گروپ سٹڈی کا سیشن دوسرے فلور پڑھتا مجھے سے ملنا ہے انفرک مبارک بات دینی ہے مہروں کہتے ہوئے آر جے کی طرف بھڑی تھی کس بات کی مبارک بات ہانم حیران ہوئی تھی مکی بتا رہا تھا آر جے کی منگنی ہو گئی ہے مہروں نے گویا دماغہ کیا تھا ہانم موں کھولے اس کی بات سن رہی تھی کیا واقعی وہ حیران ہوئی تھی ہاں مہروں شرارے سے کہتی آر جے کی طرف بھڑی تھی جب ہانم ہونک سی بڑی اسے جاتا دیکھ رہی تھی مہروں نے اس کے پاس جا کر آر جے کو مخاطب کیا تھا ہائے مہروں کو دیکھتا خوشدلی سے مسکرائی تھا گردر مور کا دیکھا تو تھوڑے فاصلی پہ موپ نائی کھڑی ہانم اسے نظر آ گئی تھی وہ زیرے لب مسکرہ دیا تھا آپ بھی کتابے پڑھتے ہیں مہروں نے پوچھا تھا جی کہہ سکتی ہیں آپ وہ بات گولڈ مٹول کر گیا تھا بہت خوشی ہوئی آپ کی شاندر کامیابی کا سن کر تھانکس پریٹی لیڈی وہ بھی نہ دیکھے بھی محسوس کر سکتا تھا ہانم اس وقت کتنے گھسے میں تھی لگتا ہے آپ کی دوست کافی گھسے میں ہے اگر آپ ایک میرے سے پہلے یہاں سے نہ گئیں تو وہ آپ کو کچھا چبا جائے گی آر جے نے شرارے سے کہا تھا نہیں وہ شوقڈ ہے مہروں نے جواب دیا کس بات پر آر جے ہیران ہوا تھا میں نے اسے کہا ہے آپ کی انگیجمنٹ ہو چکی ہے ریلی آر جے کا کہہ کا بلند ہوا تھا اور آپ کی دوست اس وقت سوچ رہی ہوگی کس کی زنگی برباد ہوئی ہے وہ ہس رہا تھا دان تو ایسے نکال رہا ہے جیسے جنت مل گئی ہو پتہ نہیں کس کی کس وقت پوٹھی ہے اس کی زنگی میں آگئے ہانم اسے کہکہ لگا رہے دیکھ کر بربرائی تھی کیا بات ہے اتنا جانتے ہیں آپ ہانی کو مہروں حیران ہوئی تھی جی اس سے بھی زیادہ بے شک جا کر پوچھ لیں وہ اس وقت یہی سوچ رہی ہے وہ پورا اعتماد تھا ٹھیک ہے پھر ملتے ہیں سے پہلے ہانم وہاں آتی مہروں سے بائی کہتی ہانم کی طرف بھر گئی تھی جبکہ آرچہ ان دونوں کو جلچسپی سے سیریوں کی طرف زیادہ دیکھ رہا تھا